جبکہ ویکسینیشن کرانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پاک نیوزی لینڈ میچز کے باعث کذافی سٹیڈیم کے باہر ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر کو پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ہم آئے ساتھ اس وقت راو دلشاد حسین موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں راو دلشاد بتائیے گا نیوزی لینڈ کے لہور میں ہونے والے پانچ میچز کے باعث کذافی سٹیڈیم کے باہر لگایا گیا جو فرسٹ ایور ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا آپ کے پتہ ہیں کہ پندرہ روز تک ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین کی سہولت میسر نہیں آ سکے گی آپ کو یہ پتہ ہیں کہ اسی حوالے سے ہماری بات بھی ہوئی اسسسٹنٹ کمیشنر مولٹون سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کمیشنر لاہور کیپٹن ٹائر رشمان کی زیادہ دی جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پندرہ روز یعنی اکیس کو بند کر دیا جائے گا اور اکیس کے بعد چار اکتوبر تک اکیس سپٹیمبر سے چار اکتوبر تک بند رہے گا جبکہ پانچ اکتوبر کو دوبارہ اپنے معمول کے مطابق اس سینٹر کو فعال کر دیا جائے گا فیلال یہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس مقام متبادل مقام کون سا ہوگا اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ جو ڈرائیو تھرو ویکسینیشن کی سہولت ہے یہ شام کے اوقات میں شہریوں کو مجھے اثر آتی ہے اب ان کو پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ رادو شاہد حسین امائے ساتھیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے